جی فرنڈز تو یہ گھر بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس گھر کی خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کونسی لوکیشن پر ہے جیسا کہ فرنڈز آپ نے میری لاس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم نیاغرہ آندہ لیک ٹاؤن گئے تھے تو جی ہاں بلکل ہم نیاغرہ آندہ لیک ٹاؤن میں ہیں اس ٹائم اور وہاں پر ہم نے ایک گھر دیکھا اور اس گھر کے سامنے اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں اور اتنی زیادہ رونک ہے اور بہت ہی خوبصورت ہمیں لیک کا منظر نظر آ رہا ہے یہاں پر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے گا چلیں تو اب ہم اس لیک کو دیکھتے ہیں یہ وہی لیک ہے جو کہ یہاں سے چلتی 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 کینگسٹن پہن جاتی ہے اور ہمارے گھر کے سامنے آگر ختم ہو جاتی ہے 350 کلومیٹر لمبی اس لیک کا سفر تیہ کرتے کرتے ہم نیاغرہ آندہ لیک پہنچے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے زور و شور سے آپ اتاب سے لہریں آ کر پتھروں سے ٹکرا رہی ہیں اور میرے ہزبنڈ اس خوبصورت مناظر کو دیکھ کر انجوائے کر رہے ہیں سمر میں آپ ان پتھروں پر بیٹھ کر ان بہتی لہروں سے آنے والی آوازیں اور فریش ائر سے لطفندوز ہو سکتے ہیں لیکن یہ کام آپ سمر میں کر سکتے ہیں ونٹر میں نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر اگر آپ ونٹر میں بیٹھ گئے تو آپ کی کلفی جم سکتی ہے اور جس ٹائم پر ہم گئے ہیں ونٹر ابھی ختم ہونے والا ہے اور سمر سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن تیمپریچر اس وقت زیرو کے آس پاس ہے تو جی بلکل ہم بھی ان پتھروں پر بیٹھ کر اس خوبصورت بہتی لہروں کو انجوائے نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری بھی کلفی بننے کا خطرہ ہے جی فرنڈز نیاگرہ اندہ لیک کے اس پوائنٹ سے ویو پوائنٹ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو ڈاؤن ٹاؤن میں قریب کر کے دکھا رہی ہوں فرنڈو کا ڈاؤن ٹاؤن نظر آتا ہے اور سی ان ٹاور بھی آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہے تھوڑا کلوز کر کے دکھا رہی ہوں شاید آپ کو کچھ نظر آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت لیک پر اڑتے پرندے بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا دو کلر کا ہونا اس لیک کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے اس سے پہلے کہ سردی کی وجہ سے ہماری طبیعت ہو جائے گڑھ بڑھ ہم آ چکے ہیں اپنی گاڑی میں اور میرے لیف سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیک کے ساتھ ساتھ آپ کو اس طرح کے پارک بھی نظر آئیں گے نیاگرہ آنڈا لیک ٹاؤن میں کیونکہ یہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے ہر سیزن میں نیاگرہ فالز یہاں سے کافی قریب ہے تو جو لوگ نیاگرہ فالز آتے ہیں وہ سٹے موسٹلی نیاگرہ آنڈا لیک ٹاؤن میں کرتے ہیں جی تو آپ کو یہاں پر ائر بی این بی بھی بہت آسانی سے مل سکتے ہیں اور آپ دیکھیں جی ایک بھائی صاحب دھڑا دھڑ سائیکل چلائی جا رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ گوروں کے لیے موسم بہت اچھا ہے ان کے لیے تو یہ سمر ہے لیکن ہم جیسوں کے لیے ابھی بھی ونٹر ہے جی تو ہم دیسی ٹھنڈ کے مارے اب گاڑی میں ہی آپ کو نیاگرہ آنڈا لیک کا ڈاؤن ٹاؤن دکھاتے ہیں یہ وہاں کی کلاک ٹاؤر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کینیڈا کا لہراتا ہوا جھنڈا دیکھ سکتے ہیں جو اکثر روڈز پر آپ کو نظر آتا ہے جو بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتا ہے نیاگرہ آنڈا لیک کا ڈاؤن ٹاؤن کافی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر بلڈنگز بھی کافی اولڈ ہیں لیکن منٹین کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پرانی نہیں لگ رہی اس کے ساتھ تک یہاں پر آپ دیکھیں درختوں کی تو بھرمار ہے یہاں پر سمر میں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہوگا یقینا کیونکہ اتنے زیادہ درخت ہیں یہاں پر گرینڈری کی وجہ سے اور ساتھ ساتھ آپ کو لیک کا منظر بھی یہاں پر نظر آتا رہے گا جب تک آپ نیاگرہ فالز نہیں پہنچیں گے ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ لیک ختم ہو گئی ہے اور یہ ایریا سب ریبر کا ہے ویسے مجھے یہاں کینیڈا میں آکے نہ دریا کا پتہ لگتا ہے نہ نہروں کا پتہ لگتا ہے اور سمندر تو ویسے وینکور سائٹ پہ ہے اس کا بھی پتہ نہیں چلتا سب ایک جیسا ہے بہت بڑا بڑا ویسے میں نے میپ پہ دیکھ لیا ہے واقعے میں ہی یہ دریا ہے اور یہاں سے ہمیں ایک بریج نظر آ رہا ہے تو چلیں چلتے ہیں اس بریج کے قریب اور دیکھتے ہیں یہ بریج کہاں جاتا ہے اس بریج کے قریب ہم جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ہمیں ایک سٹیچو نظر آیا ہے میں نے سچا آپ کو دکھا دیتی ہیں اور ایک اور سٹیچو نظر آیا ہے جو ہمیں ایک مینار نمہ کچھ ہے اس کے اوپر نظر آ رہا ہے شاید آپ کو اتنی دور سے نظر نہ آئے لیکن یہ آپ دیکھیں ایک مینار ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سٹیچو بنا ہوا ہے تو جی اب ہم اس بریج کے قریب آ چکے ہیں بریج کے نیچے سے گزر رہے ہیں آگے اتر کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا ہے تو میں گاڑی سب اتر چکی ہوں یہ ایک پارک سا بنا ہوا ہے اور اس کے سامنے گھنے درخت ہیں اور سامنے ہی بریج ہے اور یہ بریج جا رہا ہے امریکہ کے طرف امریکہ کی ٹرافک جا رہی ہے کینیڈا اور کینیڈا کی ٹرافک جا رہی ہے امریکہ اور سامنے آپ کو دو لہراتے ہوئے جھنڈے نظر آ رہے ہیں ایک کینیڈا کا اور دوسرا امریکہ کا چلیں چلیں جلدی دیکھیں بریج کے اوپر وہ وائٹ ٹراک ابھی امریکہ میں ہے اور ابھی یہ کینیڈا میں انٹر ہونے لگا ہے یہ ہو چکا ہے کینیڈا میں انٹر تو چلیں تھوڑا اور قریب جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نیچے کیا ہے کافی گہرائی نظر آ رہی ہے یہاں سے لیک انٹریو اور نیاگرا ریور ہاف کینیڈا میں ہے ہاف امریکہ میں ہے چلو چلو دیکھتے ہیں کہ اس بریج کے نیچے کیا ہے اور کتنی گہرائی ہے جی او مائی گاڈ بہت زیادہ گہرائی ہے اور نیلا نیلا دریا کا پانی ہے یہ وہی پانی ہے جو مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا اب یہاں پر بہت زیادہ خوفناک لگ رہا ہے اتنی زیادہ گہرائی ہے اور اس کے اوپر بریج ہے بہت خوفناک منظر ہے اگر میری آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کے سپورٹ کے لیے سبسکرائب بٹن پریس کرنا مد بھولئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیر با بائی